محمد شہاب الدین دوستو اسے قبل ہم نے آپ کو وویلز اور سی ایس ٹی وغیرہ کا تلفز بتایا تھا آج کے سبق میں ہم جی اور کچھ دوسرے کانسننٹ لیٹرز یعنی حروف صحیح کے تلفز وغیرہ کا تذکرہ کریں گے آپ تلفز کے تعلق سے اس آخری ویڈیو کو بھی اخیر تک اچھے سے دیکھیں اور سمجھنے کے ساتھ مش کرنے کی بھی کوشش کریں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل آئیکن میں آل کا بٹن پریس کرنا ہرگیز نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ایک ویڈیو بھی آپ سے مس نہ ہو اور اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل نئے ہیں اور ترتیب کے ساتھ انگلیش سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے پریلیشٹ میں جائیں اور لیسن وائز ویڈیوز کے آپشن میں موجود تمام ویڈیوز کو ایک ایک کر کے دیکھیں اور ان کے مطابق مش کریں نیز کمیونٹی کے آپشن کو بھی ضرور ہے جی کے تلفز جی کے دو تلفز ہیں جا اور گا یعنی جیم کی آواز ہوگی اور گاف کی آواز ہوگی نمبر ون اگر جی کے بعد ای آئی یا وائی میں سے کوئی ایک لیٹر ہو تو عموماً یعنی عام طور پر جی کا تلفز جا ہوتا ہے جیسے مثال دیکھئے ایج عمر ایج میں دیکھئے جی کے بعد ای ہے اس لئے اس کا تلفز جا ہوا ہے اسی طرح کیج پنجڑا اس میں بھی دیکھئے جی کے بعد ای ہے اس لئے اس کا تلفز جا ہوا ہے سیج حکیم عاقل انجل فرشتہ ایجنٹ نمائندہ انجن انجن میں دیکھئے جی کے بعد آئی ہے اس لئے اس کا تلفز جا ہے انجن انجینئر انجینئر اس میں بھی جی کے بعد آئی ہے اس لئے اس کا تلفز جا ہے جینجر جینجر ادرک اس میں دیکھئے پہلے جی میں آئی ہے اور جی کے بعد اور دوسرے جی میں ای ہے اس لئے دونوں کا تلفز جا ہے ادرک رولیجن مذہب اپولوجی معافی انرجی طاقت دیکھئے انرجی میں جی کے بعد وائی ہے اس لئے اس کا تلفن ج ہے سٹریٹیجی فن حرب بائیولوجی علم حیات جیم البتہ اس کے کچھ مستثنیات یعنی خلاف قائدہ بھی کچھ ورڈز ہیں جیسے یعنی اس قائدے کے خلاف ہے جو ابھی ہم نے قائدہ بتایا ہے اس کے مخالف کچھ ورڈز ہیں اس کے کچھ مستثنیات ہیں جیسے گیٹ گیٹ میں دیکھئے جی کے بعد ای ہے لیکن اس کا تلفن جہ نہیں ہو رہا بلکہ گہ ہو رہا حالانکہ اوپر قائدہ بتا گیا ہے کہ جی کے بعد اگر ای آئے تو اس کا تلفن جہ ہوگا لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے بلکہ یہ قائدے کے خلاف کچھ ورڈز ہیں فگیٹ پانا رگڈ ناہموار گیو دینا گیفٹ دحوہ فنگر انگلی ہنگر بھوگ انگر غصہ فگیٹ بھولنا ان سم میں جو جی کے بعد ای آ رہا ہے اور آئے آ رہا ہے تو حالانکہ جہ قائدے کے مطابق اس کا تلفز جہ ہونا چاہیے لیکن یہ قائدے کے خلاف ہے مستثنیات میں سے ہے اس لئے اس کا تلفز گہ ہو رہا ہے نمبر چو پچھلے قائدے کے علاوہ اکثر جگہوں پر جی کا تلفز گہ ہوتا ہے یعنی پچھلے جو قائدے بتا گیا ہے قائدے نمبر ایک اس کے علاوہ تمام جگہ یعنی اکثر جگہوں پر جی کا تلفز گہ ہوتا ہے جیسے بگ بڑا گو جانا بیک تھیلا گولڈ سونا ہینگ لٹکانا گینگ جماعت گارلک لہسن گیم کھیل گروائٹ عظیم گروائنٹ بڑا کبی تو دیکھیں ان سم میں جی کا تلفز گہ ہو رہا ہے بہت خاص تلفز انگلیش میں جے جی زیڈ ایس ایکس وغیرہ جسے ورڈ سے مل کر تین طرح کے تلفز بنتے ہیں نمبر اون جا جیم کا تلفز جیسے ایکزامپل ہے میجک میجک دیکھیں جا کے آواز آ رہی ہے میجک جادو گیجٹ چھوٹی مشین اس میں بھی جا کے آواز آ رہی ہے پیجن پیجن کبوتر جپان 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 جج منصف جلس جلس حسد جولری جولری جواہرات کرغیج کرغیج حوصلہ ہمت بلج گول اوبھار دیکھیں ان سم میں ج ج جیم کی آواز آ رہی ہے نمبر ٹو زہ زاد اور زو ان کا تلفز جیسے میوزک موسیقی میوزک موسیقی رائز اٹھانا دیکھیں اس میں زہ کے آواز آ رہی ہے موسیقی 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 dije تو ان الفاظ میں زیادہ تر زا کا تلفظ ہوتا ہے یعنی زا زاد اور زو وغیرہ مل کر کے تلفظ اس کے آواز آتی ہے نمبر ثری جا جا کا تلفظ جا یعنی جو تین نقطے والی زا ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں یا یعنی نہ ہی اسے زا بلکل پڑھتے ہیں اور نہ ہی شین پڑھتے ہیں بلکہ شین اور زا کے بیچ میں ایک تلفظ ہوتا ہے وہ آدھا کرتے ہیں جا دونوں ملا کر کے جیسے ویجن دیکھئے اس میں اس کا تلفظ ویجن یعنی زا بھی نہیں ہے اور نہ ہی شا ویشن ہے بلکہ زا اور شا شین دونوں کے بیچ کا تلفظ ہے ویجن بسارت پرو ویجن شرط یار اشیاء خوردونوش پلیجر پلیجر خوشی لیجر لیجر خوصد ایلوزن دھوکہ چھل کپٹ ٹریجری ٹریجری خزانہ ٹیلی ویجن ٹی وی ریویجن نظر سانی میجر پیمائش یا قدم اکیجن اکیجن موقع تقریب سننے میں ہی اس کا تلفظ سمجھ میں آتا ہے باقی لکھا ہوا اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن سن کر کے اور صحیح سے دو تین تلفظ کو کمپیر کر کے مقابل کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا تلفظ زا اور شا نہیں ہے بلکہ ان دونوں کے بیچ کا ہے جا جا دوستو کچھ آوازیں دو حروف سے مل کر بنتی ہیں جیسے بھا بھا دیکھئی بی اور ایچ سے مل کر بھا بنتا ہے جیسے مثال ہے بھساول چھ چھ سی ایچ سے مل کر بنتا ہے جیسے چرچ اسی طرح چھ سی اےچ اٹج سے مل کر کے بنتا ہے اس میں ڈبل ایچ لگاتے ہیں جیسے چھوٹو چھوٹو اسی طرح جھا جھا جہ اچ سی مل کر بنتا ہے جیسے جھارکھن اسی طرح تھا اور تھا یہ دونوں تی ایچ سے مل کر بنتا ہے تھم اسے تھم نہیں پڑھتے بلکہ تھم اسی طرح تھنڈا اگر تھنڈا بولنا ہو تو تی ایچ کا استعمال کریں گے اس طرح فا اور فا یہ دونوں پی ایچ سے مل کر کے بنتا ہے ان دونوں کا تلفز جیسے پھول اگر پھول بولنا ہو اور اس کو انگلیش میں لکھیں گے رومن میں تو ہوگا پی ایچ اسی طرح فون فا فا شین کا تلفز شا کا تلفز ایچ سے مل کر بنتا ہے جیسے شپ اس طرح گھا اور غا غین کا تلفز جی ایچ سے مل کر بنتا ہے جیسے گھر اور اسی طرح غالب غالب خا اور کھا کا تلفز کے ایچ سے مل کر بنتا ہے جیسے خان اور کھانا دھا اور دھا کا تلفز ڈی ایچ سے مل کر بنتا ہے جیسے دھول اور ڈھول وغیر وغیر قردو سے اس طرح تلفز ہوگا جیسے ڈا اور دھا کے لئے ڈال اور دھال کی آواز کے لئے ڈی آئے گا ڈا اور دھا کے لئے کی آواز کے لئے ڈی آئے گا جیسے ڈیل ہی ڈیل ہی ڈا کے لئے ہے اور ڈال کے لئے ڈی کا استعمال ہوگا جیسے ڈی شاہد اور یا دہرہ دون اسی طرح ڈا ڈا اور ڈا کی آواز کے لئے ڈا ڈا اور ڈا کی آواز کے لئے ڈی آئے گا جیسے ڈون ڈی آئینی ڈون ڈی کا تلفظ ہے اس طرح ڈنویر ڈا کا تلفظ ہے ڈلحا یہ ڈو کا تلفظ ہے اسی طرح ڈا ڈا ان دونوں کے لئے ڈا آئے گا ڈا اور ڈا دونوں کے لئے ڈا آئے گا جیسے ڈا 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 کے آواز ہے ڈا 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 قعف کی آواز کے لئے قعو آئے گا جیسے قرآن دیکھئے اس میں قا ہے قعف ہے اسی طرح قمر اس میں بھی قعف ہے اسی طرح را اور را کے لئے را اور ڈا کے لئے آر آئے گا جیسے راشد راشد یہ ہے را کا تلفظ اس طرح روڑ کی روڑ کی اس میں جو بیچ میں ہیں وہ ہے ڈا اسی طرح سین سواد اور سا کے لئے سین سواد اور سا کی آواز کے لئے اس آئے گا تینوں کے لئے اس آئے گا جیسے سلمان صدیق ثاقب اور زا زاد زال زا اور تین نکتے والی زا ان پانچوں کے تلفظ کے لئے زیڈ آئے گا بانچوں کے تلفظ کے لئے زیڈ ہی آئے گا جیسے زبیر اس میں زا ہے زیاؤلہ اس میں زاد ہے زاکر اس میں زال ہے زفیر اس میں زا ہے اور اجدہا اجدہا اس میں تین نکتے والی زا ہے یعنی اجگر یاد رہے انگریزی میں کیوں کے بعد انگریزی میں کیوں کے بعد ہمیشہ یوں آتا ہے جیسے کیک جلدی کرنا کیون رانی کیری استفسار کوششن کوششن سوال خواچر چوتھائی وغیرہ وغیرہ لیکن اگر اردو عربی ہندی یا کسی اور زبان کے الفاظ کو انگلیش میں لکھیں گے اردو عربی ہندی یا کسی بھی زبان کے الفاظ کو جو انگلیش کے علاوہ ہو اگر اس کو انگلیش میں لکھیں گے تو کیوں کے بعد یوں لگانا ضروری نہیں ہے جیسے قطر قطر یہ نام ہے کنٹری کا دیکھئے اس میں یہ اسی طرح لکھاتا ہے اس میں کیوں کے بعد اے لگتا ہے یوں نہیں لگتا ہے اسی طرح قزوین قزوین یہ ایران کے ایک شہر کا نام ہے اس میں بھی کیوں کے بعد یوں نہیں لگایا گیا ہے یہ اسی طرح لکھاتا ہے اسی طرح کھنگینگ کھنگینگ یہ چینی ائرپورٹ کا نام ہے اس میں بھی دیکھئے کیوں کے بعد یوں نہیں لگایا گیا ہے بلکہ آئے لکھا گیا ہے یہ اسی طرح لکھاتا ہے اسی طرح قلم قیسر قمر قمر تو اس میں ہی لگائیں گے بلکہ قیو اے لگائیں گے قیو اے اسی طرح اتیق اتیق قاسمی وغیرہ وغیرہ اس سے شروع ہونے والے ورڈز یعنی تلفز جس کے فوراں بات اس سے شروع ہونے والے ورڈز کا تلفز جس کے فوراں بات کوئی کانسوننٹ لیٹر ہو ایسا اس جس کے فوراں بات کوئی کانسوننٹ لیٹر ہو اس کا تلفز اس نہیں ہوتا یعنی ہم اگر بولیں گے تو شروعات اس کی اس نہیں ہوگا بلکہ ہلکے سے سین کی آواز نکالتے ہیں سہ کی آواز ہلکے سے گویا کہ ہم اس کو ساکن پڑ رہے ہیں جیسے سلو سلو تو دیکھ سلو ایسا نہیں پڑنا اس کو سلو سین گویا کے ساکن ہے سلو دھیرے سنو باف سکول اس سکول نہیں سکول سکول سٹارٹ اس سٹارٹ ایسا نہیں سٹارٹ شروع کرنا سٹائل انداز سٹو رکنا روکنا سمائل اسمائل نہیں سمائل سمائل مسکراہٹ کام کی بات تلفز کے ان سب قواعد کے پڑھنے کے بعد ایسا لگ رہا ہوگا کہ اتنا سارا کیسے یاد رہے گا تو یاد رکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سارے قواعد یاد رہیں اور یاد رہتے بھی نہیں ہیں البتہ اگر آپ ان الفاظ کا تلفز یاد رکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں سن کر ہر لفظ کو دہرائیے ریپیٹ کیجئے اور زور زور سے انہیں کئی مرتبہ پڑھئے پھر ہمیشہ کے لیے وہ تمام زبان زد ہو جائیں گے اور جب کبھی یہ الفاظ آپ کی نظر سے گزریں گے آپ فوراں ان کا درست تلفز کر لیں گے آج کے سوالات سوال نمبر اون نیچے دیئے گے الفاظ کے معانی اور تلفز اردو میں لکھ کر لائیے اگر آڈیو ریکارڈ کر کے تلفز سینڈ کر دیں تو زیادہ بہتر ہیں الفاظ ہیں انجینئر انجین جینجر جج ایج پلیجر ریویزن زیروکس گوائنڈ میگزی سوال نمبر ٹو اپنی طرف سے تلاش کر کے پانچ ایسے ورز لکھئے جو اوپر بتائے گئے قائدوں کے مطابق ہو یعنی اوپر بتائے گئے قائدوں میں فٹ آتے تو دوستو ہماری یہ کوشش کیسی لگی انگریزی پڑھانے کا یہ طریقہ کیسا لگا اب تک کیا اسباق کیسے رہیں ہمارا یہ چینل آپ کے لیے کس حد تک مفید اور معاون ثابت ہوا کمینڈ باکس میں ضرور تفسرہ کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ